بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری وان ویدہ اللہ پا کے حضر و کرم کے ساتھ آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی ڈلیشیس ہیلڈی سوفٹ اینڈ سپونجی ڈیٹ اینڈ نٹس کیک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جس کو میں بغیر اون کے بغیر بیٹر کے اور بغیر بٹر پیپر کے بناوں گی اب آپ کو بزار جانے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے بزار سے ہزار گناہ بہتر کیک آپ گھر پر بنا سکتے ہیں سپیشلی بیگنرز کے لیے بہت ہی ہیل فور ویڈیو ہے سو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو ٹائم ویسٹ کی اپ گئر چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف دو سب چاس گرام میں نے خجوریں لیا ہے ان کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اور ان کی گھٹلیاں نکال لیا ہے اب ہاف کپ اس میں میں گرم دودھ کا ایڈ کروں گے اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھ دوں گی تاکہ خجوریں جو ہیں وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں جب تک خجوریں سوفٹ ہو رہی ہیں مولڈ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ون ٹیبل سپور میں نے آئل کر لیا ہے بریش کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح گریس کر لوں گی اور ہاں مولڈ میں نے سیونی چلیا ہے آئل گریس ہو چکا ہے اب بٹر پیپر کی جگہ پر میں میدہ ڈسٹ کروں گی میدے سے آپ نے اس کو اچھی طرح کوٹ کر دینا ہے اس سے نہ تو کیک چپ کے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا ایک کپ میں نے ٹوٹی فروٹی کا لیا ہے اس کی ریسپی ہو رہی چینل پر موجود ہے لنک اس کا میں ڈسکریپشن بلکس میں ڈال دوں گی ایک چمچ میں نے اس میں میدے کا ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اگر آپ ڈریکٹری ایڈ کرو گی تو یہ نیچے پیچھے گی ٹوٹی فروٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے مولڈ بھی ریڈی ہو چکا ہے مکس نرس پونہ کپ اس کو میں نے فانجوب کر لیا ہے جو بھی ایزی لی ویلی بل ہاں وہی ایڈ کر سکتے ہیں خجوروں کو بھی گئے وہ دس سے پتنا منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خجوریں بہت زبادست والی سوٹ ہو چکی ہیں اب میں اس کو مکسی کے جار میں ایڈ کروں گی اور اس کی سموٹھ والی پیسٹ تیار کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبادست والی سموٹھ پیسٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ایک بال میں ٹرانسفر کر لوں گی اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف 50 گرام روم ٹیمپریچر کا ہوم میٹ بٹا لیا ہے میں نے آپ نے تھنڈا اس میں بالکل بھی آئیٹ نہیں کرنا ہے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی دو انڈے میں اس میں آئیٹ کروں گی یہ بھی روم ٹیمپریچر کے ہیں آپ نے اس میں تھنڈے اینڈے بالکل بھی آئیٹ نہیں کرنے ہیں اور ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبادست والا سموٹھ مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے ایک بڑی سٹینر لیا ہے اس میں ایک کپ میدے کا آئیٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوٹا اور ون ٹی سپون اس میں میں بیکنگ پودر آئیٹ کروں گی اور اچھی طرح سٹینڈ کر لوں گی اب میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح فولڈ کر لوں گی اور خیال رہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی ٹریکشن میں فولڈ کرنا ہے انٹی کلوکل وائز بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادست والی فولڈنگ دن ہو چکی ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں ون بائی فورت کپ دودھ کا آئیٹ کر رہی ہوں دودھ آپ نے اس کی کونسٹنسی کے ساتھ سے آئیٹ کرنا ہے لائک آپ کا نہ تو یہ زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی پتلا ہو اگر پتلا ہوگا تو آپ نے اس میں میڈا اور ایڈ کر لینا ہے اگر ٹھیک ہوگا تو آپ نے اس کو دودھ ڈال کے تو اس کی کونسٹنسی لیول کو نارمل کر لینا ہے اب میں اس میں چھے سے ساتھ ڈروپ نیلہ ایسس اور ٹوٹی فروٹی آئٹ کر کے ہینڈ بیٹر کی مدد سے ایک ہی ٹریکشن میں فولڈ کر لوں گی ساتھے دوسرے سائٹ میں پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے ایک پتیلے میں سٹینڈ رکھ دیا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اب کوئی بھی پتیلہ لے سکتے ہیں بحسوس کی لیڈ سولیڈ ہونے چاہیے تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکل سکے اب تیار کیے ہوئے مکسٹر کو میں مولڈ میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو آسان اور ڈلیشیس والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مکسٹر میں نے مولڈ میں ایڈ کر دیا ہے اور دو سے تین بار اس کو اچھی طرح ٹیپ ٹیپ بھی کر دیا ہے تاکہ اس میں کوئی بابلز گیرہ نہ ہو اب لاسٹ میں میں اس میں نرس ایڈ کر دوں گی کیک کا بیٹر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بیک ہونے کے لیے دوسرے سائٹ پہ دیکھ جی بھی پری ہیٹ ہو چکی ہے میں بہت احتیاط سے سٹین پہ مولڈ کر رکھوں گی اور اس کو کور کر کے دام والی فلیم پہ ایک گھنٹے کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی اپنے ویڈیو کو گور سے دیکھنا ہے انگریڈینس اور اس کی کونٹیٹی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ بھی میرے طرح بہت ہی زبدست گریشیس والی بزار سے بہتر ہوم میڈ ڈیٹر نٹس کیک ریڈی کر سکیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبدست خشبویاں آ رہی اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کو لو فلیم پہ بیک ہوتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور میں نے اس کو سٹک کی مدد سے چیک کر لیا بہت ہی زبدست والا کیک بیک ہو چکے ہیں ہم میں کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی جیسے ہی کیک تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو میں بہت ایزیلی موڈ سے نکالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی گیک ٹوٹا نہیں ہے نہ تو کہیں سے خراب ہوا ہے اور نہ ہی ساتھ چپکا ہے بہت ہی زبدست والا ہومویڈ بزار سے ہزار گنا بہتر ڈیٹ اینڈ نٹس کیک سرونگ کے لیے ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے تیار کی ہوئی بہت ہی سوفٹ ہیلڈی اور سپونجی کیک کے ریسپی پسند آئی ہوگی فرینڈس اور فیملی میں لائکو شیئر کرنے مت بولئے گا میں آپ کے فیڈبیک کا ویٹ کروں گی فائنل لک ماشاءاللہ بہت ہی زبدست لک آ رہی ہے میرے گھر میں سب کو بہت زیادہ والا پسند آئے تھا سپیشنلی بچوں نے بہت انجوائی کیا تھا آپ نے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو گیسٹ کو سب کو بہت زیادہ والا پسند آئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے بہت سارا خیال